اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلم نبی مدین آج 13 جنوری 2023 ہے اور آج دن ہے جمعت المبارک کا ناسو کام دوسروں کو اجادنے والا آج خود اجڑ رہا ہے دوسروں کو تباہ کرنے والا آج خود تباہ ہو رہا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے مقافات عمل یہ اللہ رب العزت کی جانب سے مقرر ہے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ یہ جو مختلف طرح کے احوال ہوتے ہیں یہ جو مختلف طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور یہ جو ایام کا حیر پھیر ہوتے ہیں یہ آتا رہتے ہیں آج اگر کوئی ملک خوشحال ہے تو ضروری نہیں کہ کل بھی وہ ملک خوشحال ہو آج اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ظلم کرتا رہے گا اس کو اس کے ظلم کی سزا نہیں ملے گی اللہ رب العزت کی جانب سے ظالموں کو ناظرین اکرام ڈھیل دی جاتی ہے محلت دی جاتی ہے لیکن بالاخر ظالم اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں امریکہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں امریکہ نے پچھلے تیس سالوں کے اندر دنیا کے مختلف ملکوں میں حملہ کر کے تقریباً ناظرین اکرام ایک کروڑ لوگوں کو قتل کیے ہیں مثلاً بیس لاکھ افغانستان کے اندر بیس لاکھ اراک کے اندر اور بیس لاکھ شام کے اندر اور اسی طرح سے پندرہ لاکھ لیبیا میں پندرہ لاکھ یمن میں اور دس لاکھ سے زائد مسلمان فلسطین کے اندر ان سب جگہوں پر آپ کو امریکہ نظر آئے گا کسی نہ کسی انداز میں آپ کو امریکہ کی بدماشی نظر آئے گی چنانچہ ایک کروڑ لوگوں کا خون بہایا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور دنیا کے ستر سے اسی ملکوں کے اندر بغاوتیں کروائیں ہنگامیں اور فسادات کروائیں رجیم چینج اپریشن کیے حکومتوں کا تختہ الٹا یہ سب چیزیں امریکہ کرواتا رہا ہے عرب بہار کے نام آپ نے سنا ہوگا جب عرب بہار شروع ہوئی اس کے پیچھے کون تھا کہیں پر ناظرین اکرام عرب بہار سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا اور کہیں پر عرب بہار کے نام سے مسلمانوں کو نقصان ہوا اور صرف یہی نہیں آج بھی پاکستان جیسا ملک جو اسلامی دنیا کا ایک واحد ایٹمی ملک ہے وہاں پر امریکہ کے آلہ کار موجود ہیں اور امریکہ نے وہاں پر رجیم چینج اپریشن کیا ہے تو مختلف ملکوں کے اندر حکومتوں کو گرانا بدلنا بغاوتیں کروانا ڈکٹیٹرشپ عامریت قائم کروانا نام نہات جمہوریت کے نام پر اپنے حامیوں کو غلاموں کو مسلط کرنا یہ امریکہ کا وطیرہ رہا ہے اور امریکہ نے پچھلے تقریبا ناظرین اکرام چالیس پچاس سالوں کے اندر یہی کچھ کیا ہے آج امریکہ اس انجام سے دوچار ہو چکا ہے جو امریکہ دوسروں کے ساتھ کرتا تھا آج اس کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے ناظرین اکرام تقریبا دو سو سال کے بعد امریکہ کے اندر خونی بغاوت پھوٹ رہی ہے امریکہ کے اندر خون ریزے جو چھڑپیں ہیں فسادات ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں پوری دنیا اس وقت جو روس اور یوکرین کی جنگ ہے اس کی وجہ سے متاثر ہے دنیا کے اندر ناظرین اکرام جو امریکہ کا غلبہ ہے دب دبہ ہے روب ہے وہ ختم ہو رہا ہے امریکہ پوری دنیا کے اندر اپنے ورلڈ آرڈر کو ایک طرح سے پٹا چکا ہے پٹ چکا ہے امریکی ورلڈ آرڈر اور ڈالر کی بادشاہت ختم ہونے جا رہی ہے اس کے مقابلے میں چین حاوی ہو رہا ہے روس حاوی ہو رہا ہے عربوں نے امریکہ سے روخ موڑ لیے ہیں بائیس ارب ملک ہیں جو چین کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں تو پوری دنیا کے اندر امریکہ کی یہ جو رسوائی ہے اس رسوائی کا اثر امریکہ کے اندر بھی ہو رہا ہے امریکہ کی پچاس ریاستیں ہیں تقریباً تینتیس سے پینتیس کروڑ کے درمیان امریکہ کی آبادی ہے یہ امریکہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو دنیا کا سپر پاور کہلاتا ہے لیکن آج امریکہ کے اندر حالات کافی تلخ ہیں سیاسی طور پر رسا کشی ہے امریکہ کی جو بڑے بڑے ماہرین ہیں یونیورسٹی ہیں جو سروے ہو رہے ہیں اور جو پرڈکشن ہو رہی ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ دوہزار چوبیس کے بعد بدترین فسادات کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گا امریکہ کی پچاس ریاستیں امریکہ سے ٹوٹ جائیں گی آج بھی امریکہ کی تقریباً ناظرین اکرام بیس کے قریب ریاستوں میں جو الہدگی اور بغاوت کی تحریکیں ہیں وہ چل رہی ہیں اس وقت ناظرین اکرام امریکہ کے اندر سیاسی طور پر اتنی رسا کشی ہے کہ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ جب ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے سپیکر کا انتخاب ہونا تھا تو پندرہ سے سولہ مرتبہ ووٹنگ ہوئی پندرہ مرتبہ غالباً جو ووٹنگ ہے اس میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے سپیکر کا انتخاب نہیں ہو سکا کیونکہ سیاسی طور پر تخصیم ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی نومبر کے اندر جب امریکہ میں مٹرم الیکشن ہوئے تو اس میں واضح طور پر جو اختلافات ہیں وہ نظر آئے ایک طرف ریپبلکن پارٹی ہے دوسری طرف ڈیموکرنٹ پارٹی ہے ان کے درمیان کی اختلافات ہیں پھر ناظرین اکرام ٹرمپ جس نے پچھلے چار سال امریکہ کی صدارت کی وہ ٹرمپ اس کے حامی جو وائٹ سپر میسی کے حامی ہیں وہ ناظرین اکرام موجودہ سسٹم سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ آزادی چاہتے ہیں اور اب ناظرین اکرام امریکہ سے جو آج ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں خبر یہ آئی ہے کہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن یہ امریکہ کی حساس اور خفیہ دستاویزات چرانے کے مرتقب قرار پائے ہیں امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن کے حوالے سے یہ دوسری مرتبہ انکشاف ہو رہا ہے اس حوالے سے امریکہ کی جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جسے ایف بی آئی کہا جاتا ہے اس کی جانب سے بقاعدہ یہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں کہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کی گھر سے ان کے دفتر سے حساس ترین خفیہ راز اور دستاویزات ملی ہیں جو جو بائیڈن نے چرائی تھی اب جو بائیڈن پر یہ الزام ناظرین اکرام اس طرح سے لگا ہے کہ جو بائیڈن دوہزار نو سے دوہزار ستنہ تک جب اوبامہ کے آٹھ سالہ دور تھے دو مرتبہ اوبامہ صدر بنا تھا تو اس دوران یہ جو جو بائیڈن ہے یہ نائب صدر تھا تو ان کے بارے میں ایک ہے کہ اسی زمانے میں جب یہ اپنے عہدے سے ہٹے تھے اس زمانے میں بھی انکشاف ہوا تھا اور آج ایک مرتبہ پھر بلکہ یہ گلشتہ چوبیس کھنٹوں سے یہ سٹوری امریکہ کے اندر ٹاپ سٹوری بنی ہوئی ہے کہ جو بائیڈن کے جو جس زمانے میں وہ نائب صدر تھا اس زمانے میں اس نے حساس اور خفیہ دستاویزات چرائی تھی اور اس کے دفتر سے ملی تھی اب جو بائیڈن یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور نہ میں جانتا ہوں کہ وہ حساس معلومات کیا تھیں کس نے رکھی کیوں رکھی اور کہاں سے ملی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں دوسری طرف ناظرین اکرام جو سابق امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ان کے گھر سے بقاعدہ چھاپا مار کر کئی صندوق برامت کیے گئے تھے جن کے بارے میں دعویٰ تھا امریکی ایجنسیوں کا کہ اس میں حساس ترین معلومات چرا کر ٹرمپ اپنے گھر لے گئے تھے اور وائٹ ہاؤس کا چھاپا مارا گیا تھا اب ٹرمپ نے تنزیہ انداز میں کہا ہے کہ او ایف بی آئی والو تم اب جو بائیڈن کے گھر پر جا کر کب چھاپا مار ہوگے تم وائٹ ہاؤس جہاں پر جو بائیڈن بیٹھا ہوا ہے اس کو کب چھاپا مار کر ریڈ کر کر وہاں جا کر تلاشیاں لوگے تو ناظرین اکرام ٹرمپ کو پچھلے تین سالوں سے امریکہ کی مختلف عدالتوں میں مختلف مقدمات کا سامنے ہے ٹرمپ پر یہ الزام ہے کہ اس نے امریکہ کی حساس معلومات چرائی ہیں دستاویزات چرائی ہیں لہٰذا اس نے بہت بڑا جرم کیے ہے لہٰذا ٹرمپ کو پھانسی دی جائے ٹرمپ کو سخت سے سخت سزا دی جائے یہ ناظرین اکرام تاریخ کے اندر یہ ایک جو منتخب صدر ہوتے ہیں امریکہ کے اندر ان کے خلاف ہے یہ اس طرح کی کاروائیاں پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملی ہیں یعنی موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کے خلاف بھی وہی کاروائی ہے جو ٹرمپ کے خلاف چل رہی ہے اور دونوں پر الزام ہے کہ انہوں نے حساس ترین معلومات چرائی ہیں اور یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں یہ ناظرین اکرام بنیادی طور پر رساکشی ہے اقتدار کی ٹرمپ کا جو دور تھا اس دور میں امریکہ کی فوج امریکہ کے خفیائی دارے اور جو سیاست دان تھے یعنی ٹرمپ کی جو جماعت تھی جو حکومت میں تھی ان کے درمیان کافی اختلافات ہوئے ہیں مثلا ناظرین اکرام ٹرمپ پہ وہ اراک سے امریکہ سے یورپ سے دنیا بھر سے امریکی فوج کو واپس بلانا چاہتے تھے کہ ہم کوئی چوکی دار نہیں ہیں کہ دنیا کی چوکی داری کرتے رہیں لیکن امریکی فوج چاہتی تھی کہ دنیا کے اندر ہم رہیں ہماری بدماشی ہو ہماری وہاں پر بالا دستی ہو تو اس کی وجہ سے ٹرمپ کو مختلف طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا بتایا جاتا ہے کہ دوہزار جو بیس کا الیکشن ہوا ہے امریکہ میں اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست ہوئی ہے اس کی وجہ دراصل وہاں کی فوج اور خفیہ ایجنسیاں تھیں جنہوں نے مل کر ٹرمپ کو ہرائے ہیں اب جو موجودہ صدی جو بائیڈن ہے ان کی بھی اپنی فوج اور ایجنسیوں سے ان بن ہے جس کی وجہ سے ان کو اس طرح کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یوں ناظرین اکرام اسی وجہ سے بعض ماہرین اور بعض تذیہکار یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی فوج پہلی مرتبہ امریکہ کے اندر اقتدار پر قبضے کی جنگ لڑ رہی ہے اور پہلی مرتبہ امریکہ کے اندر اس قدر رسہ کشی ہو چکی ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں اور فوج آمنے سامنے ہیں مختلف سیاسی جماعتیں اور وہاں کا جو ایجنسیوں کا سسٹم ہے یا خفیہ ایجنسیز کا جو نظام ہے وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں اور اس طرح کے الزامات لگا کر جو بغاوت ہے خانہ جنگی ہے فسادات ہیں ان کو بھڑکایا جا رہا ہے اور آپ کو آگ میں شدت لائی جا رہی ہے اور اسے اہل نظر اللہ کا عذاب بھی قرار دیتے ہیں اور مقافات عمل بھی قرار دیتے ہیں یہ اہم ترین خبریں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ ناظرین اکرام خبروں کی دنیا کے نام سے ہے اسے فالو کر لیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ او برکاتو